کہ دوبارہ عمران خان نے پیشیوں پہ جانا ہے چار جولائی کو چھے جولائی کو بھی ان کی پیشیاں ہیں پھر ایک سفر شروع ہونے وہ عمران خان کا سفر کیسا ہوگا مشکلات ہوں گی تو کیا وہ اس میں سیف رہیں گے ان کے اوپر مختلف وار بھی ہونے ہیں ان کی پارٹی بھی ٹوٹنی ہے لوگ بھی ابھی بھی ٹوٹ رہے ہیں بہت سارے لوگ جن کی عمران خان کو سمجھ آگئی کہ انہوں نے فلان ٹائم پہ یہ کہا اب یہ یہ کہہ رہے ہیں تو ان کی ان سے جان تو چھٹ گئی نا اب وہ لوگ آئیں گے جو اس کے ساتھ ریل پیار کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے جتنے بھی ایسی پارٹی ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا آج تو یہ اقتدار میں بیٹھی ہیں کل ان کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں ان کا مستقبل کیا ہے سیاسی مشکلات کا ایک جو پھندہ ہے موجودہ وزیراعظم کے گلے میں ڈال چکا ہے الیکشن میں آپ عمران خان اور ان کی پارٹی کو کہاں دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد حکومت کس کی دیکھ رہے ہیں اور ملک کے مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان اسلام علیکم ناظرین میں ادنان یاکوب ہوں ڈاکٹر عمر فاروق معروف آسٹرالوجر ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں عید الادہا کی تیاریوں میں آپ سب مصروف ہیں لیکن یہ عید کے دن اور عید کے بعد کا سیاسی منظر نامے پر یہ ہفتہ کیسے رہے گا ملک کی صورتحال عید کے بعد کس طرف جائے گی ہر شخص جاننا چاہتا ہے یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان عید کے بعد ایک بڑے کریک ڈاؤن کا سامنا کریں گے مشکلات پڑھیں گی کیا وہ محفوظ رہیں گے سٹیبل رہیں گے یا پارٹی ٹوٹ جائے گی الیکشن میں حصہ لے سکیں گے نہیں لے سکیں گے سر یہ عید کی تیاریوں میں تو سارے مصروف ہیں عید میں عمران خان بیسیکلی کیا سیف رہیں گے اور عید کے بعد کتنی مشکلات ان کے لیے آ سکتی ہیں اور ان مشکلات میں کیسے ڈٹے رہیں گے وہ دیکھیں میں آج جو آپ سے گفتگو کا آقاس ہے نا اس میں علامہ اقبال کا ایک شیر سناؤں گا کہ نہیں اقبال نا امید اپنی کشت و ویرہاں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت ذرخیز ایسا کی تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے سٹرانگ آدمی ہیں ان کے اوپر ان تمام حربوں کا کوئی اثر نہیں آنا پہلی بات دوسری بات میں نے عرض کیا تھا کہ جب انہیں ضرورت پڑے گی تو وہ بہت سارے لوگ ان کی ہیلپ کے لیے آئیں گے تو ابھی تو ان کا جو ذائچہ ہے وہ یہ ٹھیک ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جولائی میں ایک مشکل وقت آنا ہے جو اس دنیا میں ہر بندے نے وہ مشکل وقت فیس کرنا ہے وہ گیارہ جولائی سے آن مڈ رہے گا اور لیکن یہ میں آپ کو بات دعا دوں کہ بہت سارے لوگ اس کے شکنجے میں آنگے اگر آپ کہیں کہ آپ آئیں گے اور میں نہیں آنگا یہ بات بھی غلط ہے میرے لیے بھی وہ مشکل وقت ہے آپ کے لیے بھی وہ مشکل وقت ہے اس دور میں سے ہر بندے نے گزرنا ہے تو یہ جو وقت ہے گیارہ جولائی سے آن ورڈ یہ ہر بندے کے لیے مشکلات کا وقت ہے تو اس کی کوئی ڈرلائن ہے گیارہ جولائی کے بعد آن ورڈ کب تک یہ مشکل اللہ آت رہے ہیں ہاں یہ جو مشکل اللہ آتا ہے یہ میرے خیال میں اس میں جو نہس ترین وقت ہے وہ انیس جولائی تک تو بہت زیادہ نہس وقت ہے گیارہ جولائی سے انیس جولائی تک اس کے بعد آہستہ آہستہ مطلب طوفان کی شدت میں کمی آئے گی لیکن آپ کو پتہ ہے جب طوفان آکے چلا جاتا ہے اس کے بعد آپ کیرکولیٹ کر سکتے ہیں کتنا نقصان ہوا ابھی نہیں آپ بتا سکتے ہیں ابھی تو آپ طوفان کی پریڈکشن ہم کر رہے ہیں کہ مشکل وقت ہے لوگوں کے چاہیے کہ محتاط رہیں اور خاص کر یہ جو غیر ضروری لوگ سفر کرتے ہیں اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو سمندری سفر غیر ضروری کریں گے گیارہ جولائی سے آن ورڈ یہ ان کے لیے بھی مشکل وقت آئے گا دار سب یہ جو عید کے دن ہیں تین دن عید کے ہیں اور اس کے بعد تو چھٹیا ہیں یہ پانچ دن عمران خان اور ان کے جو تحریک انصاف کے باقی فالور اور رہنما ہیں جن کے اوپر کریک ڈاؤن چل رہا ہے گرفتاریاں ہیں عید پہ بھی وہ لوگ جیلوں میں ہیں ان کے لیے یہ دن کیسے رہیں گے آپ کے پاس عزائچہ عمران خان صاحب جی جی میرے خیال میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے مشکلات ضرور ہیں لیکن ابھی بھی جو ایک بریدن سپیس ہے وہ موجود ہے اور ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہ جو میں نے ارز کیا کہ مشکل وقت آئے گا یہ صرف آپ ایسے سمجھئے کہ وہ بندہ جس نے ملتان میں رہتا ہے جس کو گرمی جھیلنے کی عادت ہے اور اگر مری میں رہنے والا بندہ یہاں آکے رہے گا تو آپ سوچیں اس کا کیا حال ہوگا اس طرح جو صورتحال ہے میں لگ یہاں عمران خان کی وہ اسی بندگی ہے جو گرمی جھیلنے کا آتی ہے اور یہ جو موجودہ حکمران ہے یہ مری والے سرکار ہیں جیسے آپ دبائی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کر رہے ہیں باتتی ہیں موجودہ حکمرانوں پہ میں نے آپ سے آنا ہے لیکن ایک بات میں اور جانا چاہوں گا کہ منڈے کے بعد سو معار کے بعد کیونکہ آپ تو ہمیں کبھی کبھی ملتے ہیں اس لیے میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ دوبارہ عمران خان نے پیشیوں پہ جانا ہے چار جولائی کو چھے جولائی کو بھی ان کی پیشیاں ہیں پھر ایک سفر شروع ہونے وہ عمران خان کا سفر کیسا ہوگا مشکلات ہوں گی تو کیا وہ اس میں سیف رہیں گے ان کے اوپر مختلف وار بھی ہونے ان کی پارٹی بھی ٹوٹنی ہے لوگ بھی ابھی بھی ٹوٹ رہے ہیں دیکھیں یہ ایک بات میں آپ کو بتا ہوں جو ہم کریں گے زائچہ پدائش کی بات اب یہ مشکلات تو ان کے لیے آئیں گے میں مانتا ہوں اس کی ایک دلیل ہے زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیں گے کم باتیں کرنی چاہیں گے لیکن جو زائچہ پدائش کو جب مرید کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ ان میں سے نکلتے جائیں گے یہ ان میں سے نکلتے جائیں گے اور یہ ایک کامیاب آدمی ہے اور یہ جو صورتحال ہے یہ جو جس میں سے یہ گزر رہے ہیں یہ تو ابھی ان کو یہ پرواز اونچی پرواز پہ جا رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ ان کا کاتھ کاتھ بڑھ رہا ہے جو میں زائچہ کو سمجھتا ہوں تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے لیے اتنی بڑی مشکلات جتنی آپ باتیں کر رہے ہیں آج مجھے یہ بتائیں کہ اگر عمران خان ان تمام لوگوں کو معافی کا اعلان کر دیں تو صورتحال کہاں چلی جائے گی ایک بندہ ہے نا چھ ایک بندہ اس نے ایک فیصلہ کرنا ہے وہ کہتا ہے یہ میں سب کو معاف کرتا ہوں جس نے جو کہا میں اسے تہہ دل سے معاف کرتا ہوں اب بتائیں صورتحال کیا ہوگی چینج ہو جائے گی ایک سر بدل جائے اتنی سی بات ہے لوگوں کو بات سمجھ نہیں آرہی دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ زائچے کو ڈیپ لی پڑھیں تو اس وقت برج اسد میں زہرہ اور مریخ موجود ہیں اچھا ابھی اطارت بھی یہاں آ جائے گا تھوڑے رسے میں یہ جو صورتحال ہے اصل میں جب یہ راس جہاں پہ ایک گرہن لگتا ہے زائچے میں یاد رکھیں ایک نکات گرہن ہے تو وہ جو نکات گرہن کو جب سٹارز اپنے موو ہو کے آگے جاتے ہیں تو جو ہی وہ موو ہو کے آگے جاتے ہیں صورتحال چینج ہو جاتی ہے اب عمران خان صاحب کا زائچہ پانچ جون کو ان کا جو ستارہ مشتری ہے جس کے ماترت میں ان کو ریڈ کرتا ہوں اسے نیا چنم لیا ہے اب ہوا کیا ہوا یہ کہ بہت سارے لوگ جن کی عمران خان کو سمجھ آگئی کہ انہوں نے فلان ٹائم پہ یہ کہا اب یہ یہ کہہ رہے ہیں تو ان کی ان سے جان تو چھٹ گئی نا اب وہ لوگ آئیں گے جو اس کے ساتھ ریل پیار کرتے ہیں اور میں یہاں ایک بات اور بتاتا چنوں کہ علمہ اقبال کا ایک شیر اور ہے جو ہم نے بچپن میں یاد کرتے کیا تھا تو آج ہمیں اس کی سمجھ آ رہی ہے کہ تندیے بادے مقالف سے نہ گھبرا ہے یہ چلتی ہے تجھے ہونچا اڑانے کے لیے اور یہاں پہ جو خواتین قید ہیں ان میں سے ایک میں نے زائچہ برایا ہے ان کے کسی عزیز نے رابطہ کیا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ جو میں نے عرض کی تھی بات ماضی میں اس حالات سے بہت پہلے کہ وہ لوگ جو 1976 سے لے کے 82 کے درمیان پیدا ہوئے اب ان کے عروش کا وقت آئے گا تو وہ خاتون اسی وقت میں پیدا ہوئی ہیں اگر انہیں سیاست میں یہ ٹکٹ عمران خان نے دے دیا تو آج میں پیڈکشن کر رہا ہوں کہ وہ وزیر بنیں گی کم از کم یہ میری کم از کم پیڈکشن ہے آپ کی چونکہ کافی چاری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریال ہوتی ہوئے آپ نے کہا کہ تبدیل کا جو حل ہے وہ بڑا گہرہ ابھی دیکھ رہے چل رہے ہیں موجودہ جو سیاستدان ہیں جو اس وقت کے پی ڈی ایم کے جتنے بھی سیاسی پارٹی ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا آج تو یہ اقتدار میں بیٹھی ہیں کل ان کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں ان کا مستقبل کیا ہے سیاسی دیکھیں جی مانگے کی جنت سے دوزہ کا عذاب اچھا اب یہ مانگتا ہوں کہ انہوں نے کٹھے تو کر لی ہیں کل کو تو فرد باہد مران خان نہ نہیں اس کے خلاف یہ الیکشن لڑیں گے کیا یہ کٹھے ہوکے الیکشن لڑ سکیں گے ابھی لڑائیاں شروع ہوگی ہیں ابھی لڑائیاں شروع ہوگی ہیں دراصل یہ میں نے ارس کیا کہ نکات گرہن جب چینج ہوگے تو صورتحال چینج ہو جائے گی یہ تتر بتر ہو جائیں گے ابھی بھی ان کو سمجھ نہیں آرہی ہم کریں کیا یہ دبائی چھوڑیں یہ جہاں مرضی جا کے بیٹھ جائیں اس سے کیا چیز چینج ہوگی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کیا پاکستان کے ووٹر چینج ہو جائیں گے اور یہ جو ان کی یہ جو ساری باتیں ہیں یہ ان کو الٹا زہل جو ہے سیٹرن وہ ریورس ہو چکا ہے ذائچہ میں زہل ریورس ہو چکا ہے تو آپ یہ سمجھئے کہ مشکلات کا ایک جو پھندہ ہے موجودہ وزیراعظم کے گلے میں ڈال چکا ہے اب وہ صورتی حال ان سے برداشتیں باہر ہوگی جب میں نے ارس کیا کہ گیارہ جولائی سے میری مدے مقابل آئے گا زہل کے تو ان کی برداشتیں باہر باتیں ہو جائیں گے تو آج یہ جو ساری پارٹیاں مل کے جو کاروائیاں کر رہی ہیں اقتدار کے اس سبکش میں جیسے آج پیبلز پارٹی انہوں نے لے کے لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں وار شروع ہو گئی ہیں انہوں نے کٹھے لڑنا نہیں ہے تو جب الیکشن ہو جائیں گے تو ان کے خلاف یہی کاروائیاں ہوں گی یہ ریورس ہوگا جو یہ کر رہے ہیں سب کچھ جی 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 یہ تو بالکل ریورس ہونا ہے یہ جو کر رہے ہیں ان کو بغدنا پڑے گا ابھی تو آپ سمجھئے کہ ان کی ایک مووی بن رہی ہے وہ مووی ابھی چلے گی اللہ کرے کہ الیکشن ہو جائیں نظر آ رہے ہیں جیسے اب حالات اس طرف جا رہے ہیں اور تو جو اس وقت جو ان کی مووی چلے گی وہ آپ دیکھئے کہ کیا ہوتی ہے یہ جس نے جو کیا دوسرا بندہ اس کے خلاف ثبوت کٹھے گا رہے ہیں اس لئے شاید حالات یک سے اب بدلنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ جولائی کا آخری منٹ اگست میں اسمبلیاں تحلیل ہونی ہیں اس کے بعد نگران حکومت کا سیٹ اپ آنا ہے نگران حکومت کے سیٹ اپ کو آپ لمبا چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں کوئی سال دو سال چھے مینے دیکھیں جی میں آپ سے ارش کروں میں نے بڑا اس پہ ورک کی ہے ذائچہ پہ کیونکہ میں حالات حاضرہ پہ بات نہیں کر سکتا میں تو وہی بات کروں گا جو اندازہ میرے ستاروں کو میں ملا جلا کے پڑھوں گا تو میں یہ سمجھنا ہوں کہ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ نگران حکومت آگے چلے گی مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی سیٹ اپ پائے گا کیونکہ اگر ثابت بروج میں ستارے کٹھے ہونا پھر ہم کہیں گے کہ ایسا کوئی سورتی حال چلے گی یہاں پہ تو منقلے بھی نہیں بلکہ زوجستان بروج میں ستارے مخالف ہو رہے ہیں تو نہیں چلے گی یہ مجھے نہیں لگتا کہ نگران حکومت جتنا آپ لمبا کہہ رہے ہیں اتنا لمبا چلے گی آج کا سیاسی آخری سوال اگر الیکشن ہو جاتے ہیں الیکشن میں آپ عمران خان اور ان کی پارٹی کو کہاں دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد حکومت کس کی دیکھ رہے ہیں اور ملک کے مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کا دیکھیں میں اس کرتا ہوں پارٹی کا ذہچہ میرے پاس نہیں ہے لہذا میری اس کے بعد رائے بھی نہیں ہیں میرے پاس عمران خان صاحب کا ذہچہ پدائش ہے میرے خیال میں وہی پارٹی ہیں چکنچ وہ جو پرندہ ہے ہما جسے بولتے ہیں کہ سر پہ بیٹھ جائے تو بادشاہ بن جاتا ہے تو میری کیلکولیشن میں وہ جو ہما ہے وہ بی برت عمران خان کے سر پہ بیٹھا ہوا تو یہ پارٹی یہ ہی اپنی پارٹی ہیں یہ ہی آگے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کے سامنے کوئی ریکاورٹ نہیں ہے انلیس وہ جو میں نے ارس کیا کہ ذہچہ میں ذہل اور مریخ کی نیس نظرات ہونی ہیں یہ ٹائم بڑا ٹاف ہے دنیا میں ہر بندے پہ ٹاف ہیں تو اس لئے میں ابھی کوئی پکی بات نہیں کر سکتا تا وقت ہے کہ یہ وقتی بزر نہ جائے پاکستان کا ذہچہ آپ کے پاس ہے پاکستان کے حالات کب بہتر ہونا دیکھ رہے ہیں پاکستان کے حالات کس طرف جائیں گے دیکھیں جی پاکستان میں جو حالات ہیں یہ جب تک مریخ اس برشنبلہ کو کراس نہیں کرتا ہے تو پھر جب تک یہ حالات بہتر نہیں ہوں گئے گیارہ جولائی کو یہ یہاں آئے گا برشنبلہ میں اور یہ پنتالیس دن یہاں رہے گا سملہ کے بعد یہ میزان میں جائے گا جب یہ میزان میں جائے گا پھر یہ اپنی تلقات قائم کرے گا پھر ہم اس وقت ہی ویڈیو بنا کر انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گا چلیں یہ تو آج کے سیاسی سوال تو سارے ہوگے مکمل عید ہے عید قربان پہ آپ اپنے جو فالور ہیں آپ کے جو فینز ہیں جو آپ کو دیکھتے سنتے ہیں ان کو کیا ایڈوائز کریں گے وہ عید کیسے بنائیں کہاں بنائیں کیسا ان کے لئے اچھا رہے گا آپ تھوڑا سا یہ تو یار بڑا مشکل سوال ہے سارے ہی اپنے فیملی میں منائیں جیسے میں لہو سے ملتان آگئے ہوں تو میں یہاں منا رہا ہوں ہمیں فیملی میں منائیں اردگرد لوگوں کا خیال لکھیں خوش رہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور دوسری بات یہ ہے لڑائی جھگڑے سے بچیں کیونکہ یہ جو زہل اور ملیخ ہے یہ بہت بڑے پیمانے پر لڑائی جھگڑے کی بات کرتا ہے اردگی کی بات کرتا ہے تو محبت سے رہیں اپنے غصے پر کانٹرول رکھیں جذباتی نہ ہوں میں تو یہی کہوں گا ناکٹر صاحب آپ سلامت رہیں آپ کا بہت سارا شکریہ ناظرین ہمارے سارے دکٹر عمر فاروق صاحب موجود تھے عید کے چھوٹیوں کے دن عید کے بعد سیاسی منظر نامہ کس طرف جائے گا ساری صورتیال ہم نے ان سے جانی ہے